اسلام علیکم تیاری ویورز امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیر سے ہوں گے اور اللہ کے لیے بہت دعا ہوتے ہیں کہ آپ سب لوگ جہاں رہے خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سرادہ خوش اندر آپ سب لوگ انہیں بھی ہمارے لئے بہت دعا کرنے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم آج لوگ کس قسم کا بنا رہے ہیں تو آج ہم یہی آپ سب لوگوں سے شیئر کریں گے کیونکہ آج ہم صبح سے لے کر شام تک ہماری روٹین کیا ہوتی ہے یہی آج ہم آپ سب لوگوں کو بتائیں گے تو صبح صبح میں سے پہلے اٹھی سب سے پہلے نماز پڑھی اور اس کے بعد چائے بنائی اور اس کے بعد ہم نے کھانا صبح کا ناشتہ بنایا تو اب وہ کام ختم ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے بطن دھوئے تو اس کے بعد جو کہ گھر کی صفائی تھی تو اب میں جا رہی ہوں کچھ بکری کا گھاس کٹنے تو بکری کو گھاس دا جانور کو گھاس ہمیں ڈال دیا ہے آپ بکری کو گھاس ڈالیں گے اور اس کے بعد آج کچھ باہر کا موسم بھی انجوائے کریں گے کچھ اچھی چیز جگہیں وہاں پر بھی جائیں گے تو ابھی میں یہ کام ختم کرلوں تو اس کے بعد ہم جائیں گے انشاءاللہ آج بھاول پور تو وہاں کا کچھ نظار بھی ہم جہاں گھومنے جا رہے ہیں وہاں کچھ نظار بھی آپ کو دکھائیں گے تو اس کے بعد واپسی پر ایک جنگل پڑتا ہے ہمارے گاؤں کے ساتھ میں تو انشاءاللہ پھر وہ جنگل سو مربے کا ہے تقریباً بہت بڑھا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہوگی تو آپ سب لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں بکری کو گھاس کٹ کے ڈال ایڈیو بہتی گھاس میں نکاتی ہے اب بکری کو ڈا بکری کو ڈال دیا ہے تو آج انشاءاللہ باہر بھی جائیں گی کچھ ایک کام تقریباً میں نے ختم کر لیا ہے ایک اور بھی ضروری بات آپ سب لوگوں سے کرنی تھی میری پیمنٹ تو آئی ہے لیکن اس سے کچھ لوگوں کے بہت سارے بینے قرضے دینے تھے تو کچھ دے دیں تو کچھ انشاءاللہ آگے بھی دوں گی لیکن اس کے ساتھ یہ دیوار آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ضرور پڑی ہے تو رہی سے اچھا بھی نہیں لگ رہا لیکن مجبوری تحت میں آپ سب بہن اور بھائیوں سے میں آپ سب لوگوں کو بہن اور بھائی سمجھتی ہوں اس لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میری کوئی چھوٹی موٹی سپورٹ کرنا چاہے کیونکہ میں یہ دیوار مکمل کروانا چاہتی ہوں مجھے بہت رات کے وقت ڈر لگتا ہے کیونکہ کچھ جانور بھی ہیں ہمارے پاس آپ سب لوگوں میں اگر کوئی ہماری سپورٹ کرنا چاہے تو انسٹراغرام ہی ہمارا لنک ہے تو آپ ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اب ہم جلتے ہیں باہر کی طرف تو انشاءاللہ کچھ تیار ہو کے جائیں گے شاید میں وہاں آپ کو خود میں آپ کے سامنے نہ سکھوں کیونکہ وہاں پر میں خود ہی شاید ویڈیو بناوں اس لیے میں وہاں کا نظارہ آپ کو ضرور دکھاؤں گی تو اس کے ساتھ جنگل میں انشاءاللہ میں وہ اتنا دور نہیں ہے میں بھائی کے ساتھ جاؤں گی تو وہاں کی جگہ میں خود آپ کو دکھاؤں گی ابھی صبح سے کام کرتے کرتے تھک دی گئے بہت سارے کپڑے بھی دھوئے ہیں آپ لوگوں دیکھ سکتے ہیں سامنے تو سوچا کہ اب کام تو ختم کری لیا ہے تو میں چائے بنا کے پھیلے کے وہ پیچنے میں سر میں خواہ دلد ہو رہا تھا تو آج ہم لمزے سفر پر جا رہے ہیں اس لیے خوڑا گونہ تھی رہیں گے بھی اس لیے ساتھا کہ میں نے کچھ جائے پی لہی تو کھانا جناشتہ تو ہم نے صبح کیا تھا تو اس کے بعد ہم باید جائیں گے تو ویورز آپ سب لوگ نے جس طرح سے ہماری اس طرح سے سپورٹ کیا ہے مجھے آگے بھی امید ہے کہ آپ سب لوگ ہماری اس طرح سے سپورٹ پیاری رکھیں گے اور انشاءاللہ میں بھی پوری کوشش کرتی رہوں گی کہ اچھے سے اچھے بھی لائھ بنا میں تو انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو ایک پسندیدہ بھی ہوں گے وہ بھی لوگ تو انشاءاللہ آپ سب لوگوں پچھے لگے تو انشاءاللہ آپ سب لوگوں پچھے لگے سمیورز تائف آ ہمارے گھر میں اس سبا شام ہی جنبی رہتی ہے تو اس صبح کو ناشیو سے تیلے بھی ہم بناتے ہیں اور میں نے جب ناشا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کام ختم کرے کی باتی چیزیں گناتے ہیں تو بچے سکول بھی جانے لگی ہیں تو اس لیے صبح اکبر بہت سارا وقتہ بن جاتا ہے بچے کے لیے ناشتہ بنانا پھر انہیں سکول کے لیے تیار کرنا پھر انہیں بھیر کے پھر میں گھر کا کام شروع کرتی ہوں تو آج بھی ماشاءاللہ سے میرے بچے سکول گئے ہوئے لیکن مزمل ابھی چھوٹا ہے وہ گھر پر ہی ہے تو بچے تو اب جانے ہی سکول جائے ہوئے اس لیے میں اکیلی جاؤں گی تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ بھائی اور میں ساتھ میں جاؤں دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر تو ابھی تو میں ابھی تلال گھر پر ہوں تو چائے پینے کے بعد پھر میں ہمیں کے گھر جاؤں گی وہاں سے بھائی کو شید ساتھ میں تک پھر جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے کیونکہ ہاں گاؤں کی چیزیں ہیں تو بہت ساری ہمیں آپ سب لوگوں کو دکھائیں ہیں تو سوچا ہے کہ کچھ باہر کا مول بھی آپ لوگوں کو دکھائے جائیں تو یہ بس چائے ہماری کیا ہو ساتھ ہی ہے یہ دیکھیں تو ابھی ہم چائے پھر کریں تو اس کے بعد ہم چلیں گے تو پہلے ہم بھاوالپور جائیں گے تو اس کے واپسی جب ہم آئیں گے تو کافی بڑا دین ہوتا ہے تو سارا دین انشاءاللہ آپ جنر کریں گے تو اس کے بعد واپسی پر ہم ایک جنگل میں جائیں گے جو کیا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ وہ جنگل بہت بڑا ہے تو ابھی وہ آپ کو دکھائیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ وہ راستے میں پڑھتا ہے واپسی پر ہم اس کی صحیح بھی آپ کو کریں گے موسیقی 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 اور ساتھ میں کچھ جنگل سے لکنیاں بھی لے آئے تھے شاید انہوں نے شائب اگرے یا کچھ لگتا ہے کوئی آیا تھا اور انہوں نے چائے بنائی تو یہ دیکھیں یہ ہے سامنے جنگل اور ساتھ میں بھی جا کے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ایک سو مربع میں ہے تو آپ سوچ کریں کہ اس کے آس پاس کوئی مجھے دیکھ بھی نہیں رہا کیونکہ یہ بہت بڑا جنگل ہے تو یہاں پر شاید کچھ اور چیزیں بھی ہوں تو ابھی چل کے دیکھتے بھی ہیں اور ایک گھر ہے یہاں پر قریب میں وہاں پر کچھ لوگ میرے شاید شیال میں آتا ہے کہ کچھ لوگ رہتے ہیں تو وہاں جاگتے ہیں ان کا گھر بھی دیکھیں گے اور آج آپ سب لوگوں کو جنگل کی سیر بھی کروائیں گے ویسے میں کافی دنوں سے مجھے زیادہ پتہ نہیں تھے لیکن ابو کہہ رہے تھے کہ بہت اچھی جنگل ہے بہت بڑا تو آج کافی دنوں سے ابو کہہ رہے تھے نا اس لئے میں نے سوچا کہ میں بھی دیکھ لیتے کہ یہ کتنا بڑا جنگل ہے تو ابھی اندر چل کے بھی دیکھ لیتے ہیں اندر سے یہ دیکھیں کافی بڑا ہے اور اوپر کسمان بھی دیکھیں ابھی تک اسے ہی پر رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی اچھایت بھی بہت زیادہ ہے اوپر دیکھیں کافی اچھا ہے بہت زمانے میں بہت زمانے میں بہت اچھے ہوا کرتے تھے لیکن ابھی ان میں کوئی رہتا نہیں تھا اس لئے پوٹ پوٹ گیا ہے اور ان کی دیکھوال بھی کوئی نہیں کہتا خالی پڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو جگہ میں نے دکھا دی ہے اب کچھ اور چیزیں بھی آپ کو اس کے ادگت کی جو ہے وہ بھی دکھاتے ہیں بڑے جنگل میں یہ خالی گھر پڑے ہیں مجھے تو زن کے وقت بہت ڈل رگ رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں بہت ڈھنے یہاں درخت بھی ہیں اور ویسے یہاں پر بہت سارے لکنیں بھی مل جاتی ہیں جب لکنیں ختم ہو جائیں تو انسان یہاں سے لے کر جا سکتا ہے اس کے ساتھ ایک گھر ہے جس میں کچھ لوگ رہتے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ وہ لوگ رہتے کیسے اتنے انسان جگہ پر مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے ویسے بھی یہاں پر بہت سارے چیزیں ہوتی ہوگی اور ڈر بھی لگتا ہوگا اور ساتھ میں ایک وہاں پر دیکھیں بکریں وغیرہ چرنے کے لیے جہاں پر ابھی آئی ہوئی ہیں وہ دیکھیں تو یہاں پر گھاس بھی مل جاتا ہے بکریں کے لیے اور جنرل لگ رہے ہیں وغیرہ سب کچھ یہاں پر مل جاتا ہے لیکن ڈر بھی ساتھ میں مل جاتا ہے ڈر بہت زیادہ لگتا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں کوٹ سینکل پہ ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھا رہے ہوں لیکن کافی بڑا جنگل ہے تو ابھی آگے بھی سوچ اچھی دنے ہیں وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کیا کچھ آگے دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کے ساتھ دیکھیں سامنے بھی ایک دھر میں تر آرہا ہے ایک دھر ہے یہ ایک دور بہت سے یہاں لوگ بہت کم دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت ہی سنسان کرتا ہے میں آپ کو بتا رہی تھی میں یہ گھر میں بھی آرہا ہے یہ گھر نہیں ہے کہ یہ بنگلہ ہے یہاں پر بڑی امبرنی ہوئی ہے دیکھیں تو بیوز یہ دیکھیں یہ بہت سارے پودے ہیں سفیدے کے جنہیں ہم بولتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ دیکھیں بڑے بھی سفیدے ہیں جو کہ اس جنگل میں ہیں وہ انہوں نے کچھ پودے سفیدے کے چھوٹے تلگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ آگے بھی دیکھیں کہ آگے کیسے پودے لگائے ہوئے ہیں سفیدے کے ساتھ یہ پودے ہم نے دیکھ لیا ہے ابھی پیچھے والا بنگلہ جو ہم نے دکھایا تھا وہ بلکل پرانا تھا خالی تھا لیکن یہاں کچھ لوگ جنا انہوں پودوں کی دیکھ بال بھی کرتے ہیں اور یہاں پر کچھ آباد ہے ابھی یہ بھی اندر چل کر دیکھتے ہیں لگتا ہے یہ نیا ہے سفیدے کے ساتھ یہ دیکھیں یہ نسویں کافی بڑی ساری ہے کافی سارے پودے لگائے ہوئے ہیں لیکن ابھی سردی زیادہ پڑھنے کی وجہ سے جانا یہ سمجھائے ہوئے ہیں لیکن جلد ہی سردی ختم ہوگی تو یہ بہت اچھے ہو جائے ہیں یہ پوری لینڈ اس سائیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سائیڈ سے بھی بہت سارے پودے لگائے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کہ اس کے نیچے پانی کی دیکھ بال بھی کافی اچھی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ اب بڑے بڑے سپیدری آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پر تو اندر کی طرف بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ نیا بڑا بنگلہ تو بیوال بڑے کی طرف میں آ چکے ہوں تو ماشاءاللہ سے آپ ساتھ آ کے آپ کو بکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کافی اچھا بنا ہویا ہے اور نیا نیا ہے چونکہ جہاں بار کچھ لوگ رہتے ہیں جو کہ اس نفسری کی بھی دیکھ باہتے ہیں اور اس بندلے کی بھی اور ایسی چیزوں میں نے پیلک کبھی دیکھی نہیں تھی اس لئے سوچا کہ آج دیکھ لوں یہ ماشاءاللہ سے کافی بڑا ساہا ہے اور اس سائٹ سے دیکھیں یہ صرف جنگل میں ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے بہت بڑا جنگل ہے یہاں پر تک ہم جائے بھی جنگل ہی ہے تو چاروں طرح سے جنگل ہے اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ بڑی ہوئی ہے جو لوگ یہاں پر آئیں دیکھنے کے لئے تو بیٹھ بھی سکتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کچھ کھا سکتے ہیں یہاں پر جگہ بہت اچھی تھی اور مجھے آج بہت مزید آیا میں اب اس سامنے کی سائٹ سے آئی ہیں تو اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ انیس سو اٹھائیس میں بنایا گیا تھا یہ بھی پرانا ہے لیکن اس کی دیکھ بال اچھی ہو رہی ہے اس لئے ابھی تک نیا نیا دیکھ رہا ہے لیکن بہت اچھا ہے کھلا کھلا محول بھی ہے یہاں پر ہمارے گاؤں کی یہی طور چیزیں اچھی ہوتی ہیں جو کہ آپ سب لوگوں کو اچھی لگتی ہیں اس لئے میں سوچتی ہوں کے اپنے گاؤں کی ایردگرد کی اچھی چیزیں آپ سب لوگے سے شیئر کروں تو آپ صاف لوگوں کو انشاءاللہ بہت اچھی لگتی ہوں گی تو آپ لوگوں نے مکمل اس کو دیکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے آپ جہانیے خوش رہیں اور ہن سے مسکراتے رہیں اور ہمیں دعای میں یاد رکھے گا تو نیکس اور ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ